موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والرسول العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھننا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو رہا اس سے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھے سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیلس ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسماعیل جلد چنوارہ متبدیس میں پیشے سے ڈائیور ہوں اور رمضان کے مہنے میں مشقت کی دنہ پر روزے رکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے چنانچہ میں روزے نہیں رکھ پاتا اور ایسا بھی امکان نہیں ہو پاتا کہ اس سال کے اندر وہ روزے مکمل ہو جائیں کسی وجہ سے کیونکہ لگتار کرنی پرتی ہے چنانچہ وہ چھوٹے ہوئے روزے مجھے کب رکھنے ضروری ہیں گنتی میں کب تک پوری کر سکوں اس کے لیے کیا جواب ہے کتاب سنت کے روشنے میں محمد فرمائے وقت بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا کہنا یہ کہ یہ ڈرائیور ہیں اور یہ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں تو یہ کیا کریں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیورنگ کرتے ہیں ڈرائیور ہیں گاڑی چلاتے ہیں اور شہر کے اندر ہی رہتے ہیں تو آپ مسافر کے حکم میں نہیں ہیں اور جب مسافر کے حکم میں نہیں ہیں تو سفر والی جو رخصت ہے اس میں آپ شامل نہیں ہیں اور آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا بات صرف آتی ہے مشقت کی کہ آپ کے کام میں اتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے آپ کے کام میں اتنی محنت آپ کو لگتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ روزہ ترک کر دیں اور بعد میں اس کو پورا کر لیں لیکن اگر آپ مستقل ڈرائیورنگ ہی کرتے ہیں یعنی اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں ہے اور کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملتا ہے آپ کو کہ اس کو پورا کر سکے تو پھر آپ یہ کام کریں نہیں سکتے ایسا کوئی کام نہیں آپ کا سکتے کہ ارکان اسلام کا جو بنیادی رکن ہے اس کی ادائیگی آپ سے نہ ہو پائے تو یہ کام آپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو کوئی دوسرا کام اختیار کرنا پڑے گا جس کے وجہ سے آپ اس رکن کی ادائیگی پر قادر ہوں یا کم سے کم اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں آپ کو چھٹی لینے پڑی آدمی کوئی بھی کام کرتا تو دیکھیں ہمارے یہاں چھٹی کا سسٹم ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو اگر آدمی نوکری پہ ہے چھٹی کا سسٹم ہوتا ہے تو آپ یہ چھٹی رمضان میں کر سکتے ہیں رمضان میں آپ آرام کریں رمضان میں چھٹی لیں اور یہ آسانی سے ہو سکتا ہے گرچہ رمضان میں چھٹی لینے کی وجہ سے آپ پر ایسی مشکلات آئیں ایسی دکتیں آئیں پیسے وغیرہ کی کچھ دکتیں آئیں اس کا کوئی دوسرا حل تلاش کریں لیکن یہ کہ مستقل آپ ایک ایسا کام کریں جس کو ایسے روزہ رکھی نہیں پائیں گے تو ایسا کام کرنا درست نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ اگر رمضان میں اگر آپ چھٹی کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بہترین آپشن ہے کہ آپ اپنا کام بھی کریں چھٹی بھی کریں روزہ رکھ لیں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ کام ترک کرنا پڑے گا اور اگر گنجائش کی بات کریں تو اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ محنت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں اور بعد میں اس کو کمپریٹ کر لے جاتے ہیں قضا کر لے جاتے ہیں تو یہ کبھی کبھار کیلئے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ چلو کبھی کبھار آپ دوسرے ایام میں اپنے آپ کو فارق کر لیتے ہیں اور وہاں پہ اس کی روزوں کی قضا کر لیتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے تو خلاصہ یہ کہ اگر آپ کے پاس اس کام کی وجہ سے روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ملتی ہے تو یہ کام آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر آپ گنجائش نکال سکتے ہیں دو طرح سے یا تو آپ چھٹی کر دیں رمجان میں یا یہ کہ دوسری دنوں میں آپ موقع نکال پاتے ہیں ان روزوں کی قضا کرنے کی تو گنجائش ہو سکتی ہے ورنہ پھر یہ کام آپ کو ترک کرنا پڑے گا کیونکہ ایک عظیم رکن ہے روزہ کسی بھی کام کے بہانے سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں ورنہ پھر نماز کا مسئلہ بھی آئے گا بہت سائے لوگ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا کی بیچ میں چھوٹی نہیں ملتی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یا ایک ہی وقت ہی نماز پڑھ سکتے ہیں اور مستقل لائف ٹائم ان کا وہی کام رہتا ہے تو ان کے لئے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ کے بیٹھو یا اپنے ہی صاحب سے جب چاہا پڑھو کبھی کبھار ہو سکتا لیکن مستقل پرماننٹ ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے انہیں وہ کام چھوڑنا پڑے گا تو ایسے ہی روزہ اگر خاتریں وہ پڑ جائے کہ اس کا رکھنا ممکن ہی نہ ہو تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورقاتہ سیکھ صاحب میرا سوال ہے کہ میں ایک بیزنس بھٹا کا کرتا ہوں وہاں کام کرتا ہوں بھٹا پر ایٹ کا ہے وہاں پر نماز ہو جائے گی میں اکیلے نماز پڑتا ہوں وہاں سے مجدد لگ بگ ڈیڑھے کلومیٹر دوری ہے اجان سنائی دیتا ہے وہاں میں اکیلے نماز پڑ سکتا ہوں ہو جائے گی انسل قرآن کی حدیث کی رسل مجاہد کرے بھائیز آپ کا سوال ہے کہ یہ بھٹے پر کام کرتے ہیں جیسا کہ میں سن پایا اور ہو سکتا کچھ اور کہہ رہے ہوں لیکن میں جو سن پا رہا ہوں وہ یہ کہ کسی بھٹے پر کام کرتے ہیں اور وہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر مزید پڑتی ہے ازان کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہاں پر یہ نمائے پڑتے ہیں کیا نماز ہو جائے گی دیکھئے کبھی کبھائر کا مسئلہ ہے تو یہ ہو جائے گی نماز کسی عذر کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے وہاں پہ کام کچھ کرنا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مستقل ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ آپ پرمننٹ کسی نماز کو ترک کرنا پڑے کسی نماز کو جو ہے چھوڑنا پڑے اگر آپ کے آج ڈیڑھ کلومیٹر بھی بہت بڑی دوری نہیں بہت زیادہ دوری نہیں ہے آدمی سائیکل سے بھی آرام سے وہاں تک جا سکتا ہے جا کے آ سکتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا کام کریں کہ نمازوں پہ کوئی فرق نہ پڑنے پائے اور کبھی کبھار کا مسئلہ ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کے یہاں کام کرنے وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن مستقل ایسا کام نہیں کرنا چاہیے یہ نماز دعو پہ لگے لیکن برحال جب تک بھی اس کام میں آپ ہیں تو جیسے ہی وقت ہو جائے وقت پہ نماز پڑھ لینا چاہیے مسجد جا سکتے ہیں تو بھی نہیں جا سکتے ہیں تو جہاں پہ وہی نماز پڑھ لیں لیکن نماز ترک نہیں کرنا چاہیے کوشش یہ کریں ڈیڑھ کلومیٹر کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے مسجد کوشش کریں آپ کے پاس سائیکل ہو بائیک ہو کوئی بھی ایسی سواری ہو جس سے آپ وہاں جا سکیں تو ضرور اس کو اختیار کریں اور کوشش یہ کریں کہ نماز کو مسجد میں ہی جا کر ادا کریں کیونکہ جو نماز فرض ہے نا ورکعو مار رہا ہے جماعت کے ساتھ فرض ہے ایسا نہیں ہے کہ اکیلے کہیں بھی آدمی پڑھ لیں راجح کول یہی حصہ سلم ہے کہ جماعت جو فرض ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آکے آپ کو پڑھنا ضروری ہے البتہ ایک شکل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں اگر وہاں اور بھی کچھ لوگ رہتے ہیں دو تین لوگ اور رہتے ہیں وہاں کوئی مسلح بنا سکتے ہیں نماز پڑھنے کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ وہاں دو تین لوگ مل کے جماعت بنا کے نماز پڑھیں تو بیرحال کوشش یہی کریں کہ کوئی ایسا کاروبار کریں نمازوں پر کوئی فرق نہ پڑھنے پائے یا اگر جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مسجد آپ سے بہت زیادہ دور نہیں ہے تو پھر ایسی کوئی ترتیب بنائیے کہ آپ اس مسجد میں پہنچ سکیں یا پھر یہ کہ آپ کے ساتھ اور بھی مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ مل کے کوئی مسلح وغیرہ کا بندوبست کیجئے کہ وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اگر کوئی بھی ممکن نہ ہو تو بھی نماز ترکمت کیجئے جب بھی وقت آئے نماز پڑھ لیجئے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ ساب کے حال ہے کیسے ہیں میرا نام ارسد ہے سیکھ ساب ایک سوال ہے کہ آدمی جو پیسہ فکس کرتا ہے ڈاک میں یا بینک میں اس کا انٹسٹ ملتا ہے دس سال میں ڈبل ہو جائے گا پانچ سال میں ڈبل ہو جائے گا حالانکہ یہ گلت لگ رہا میرے خیال سے لیکن مجبوری یہ ہے کہ جس کے گھر میں دو تین بیٹیاں ہیں دو تین بہنیں ہیں تو حالات کے مطابق وہ اپنا سوچتا ہے کہ چلو فکس کر دیں گے تو بچی بڑی ہوتی ہوتی اپنا کچھ کام بن جائے گا سادھی بیعہ کر لیں گے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کیونکہ حالات انسان کو مجبور کر رہا ہے تو اس پہ کیا کرے گا اگر نہیں کر رہا تو بہت مشکل ہے اس کے لیے یہ کہاں تک جائز ہے پلیز بتائیے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو ایف ڈی کرتے ہیں بینک میں فکس ڈیپوزٹ یعنی کچھ پیسے جمع کر دیتے ہیں اس کو نکالنا نہیں رہتا ہے تو بعد میں وہ بڑھ کے ان کو ملتا ہے تو اس کو صاف صاف کہیے کہ یہ سود ہے سود یعنی ایف ڈی فکس ڈیپوزٹ الگ الگ استطلاحات استعمال کرنے کے بجائے جو ہے دل بڑا کر کے کھولے دل سے اعتراف کریں کہ یہ سود ہے اور اس طرح سوال کریں کہ مجبوری میں شادی بیعہ کا مسئلہ رہتا ہے تو سود ہی کاروبار یا سود میں انوال ہو سکتے ہیں سود کر سکتے کی نہیں تو یہ اصل سوال آپ کا یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کرنا ہے اس میں آسانی ہو جائے گی تو ہم بینک میں پیسہ رکھ کے سود کھا سکتے کی نہیں یہ اصل سوال بنتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ نے شادی کی ہے بچے پیدا کی ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ محنت کریں مشکت کریں آپ جیسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں بچے پیدا کی ہیں ددد بچے ہیں لیکن محنت مزوری کر کے کما رہے ہیں کھلا رہے ہیں شادی بھی آئے سب کچھ کر رہے ہیں شادی میں اگر آدمی دیکھیں جس طرح سے آدمی کی آمدنی ہے اور جس طرح سے اس کی پہنچ ہے اسی دائرے میں اگر وہ رشتہ تلاش کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی نہ ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی رشتہ نہیں ہو پا رہا بڑی دکت ہے پیسہ چاہی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں آدمی ہائی فائی جگہ ڈھونڈتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ جو ہے ایسا لڑکا میں تلاش کر کے لاؤں لڑکی کے لئے جو بنگلے میں رہتا ہو کاروں سے گھومتا ہو تو اس چکر میں پڑا رہتا ہے وہ اور اس کی شادی نہیں اپاتی ہو ورنہ اگر آدمی سمجھوتے پر آئے کہ ہمیں ایک اچھا رشتہ چاہیے کوئی بھی ہو تو بہت آسانی سے شادی ہو سکتی ہے اس میں کوئی دکت نہیں تو جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت پیسہ لگتا شادی میں ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے قد سے بہت اونچا سوچتے ہیں رشتہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی جو جھوپڑی میں رہتی ہے جس کے باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کبھی بھی کسی اچھی فیسلٹی میں نہیں رہی ہے اس کی بھی شادی کرنی ہو تو اتنے لمبے لبے خواب دیکھتے ہیں تو اس طرح سے اگر خواب سجا کے رکھیں گے تو شادی کیسے ہوگی پھر آپ فکس ڈپوزٹ اور یہ لون اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سب کنا پڑے گا تو اللہ رب العالم بھی توقع کرتے ہوئے جس درجے میں ہیں اسی درجے کے لحاظ سے آپ شادی کریں تو کوئی دکت نہیں ہوگی یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو محنت کرنا چاہیے شادی کیا ہے تو ذمہ داری نہیں بھانے چاہیے اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جو بہت کم پیسے کماتے ہیں مثال کے طرح پر میں آپ کو بتاؤں جو علماء ہے علماء کی سلیری آپ جا کے دیکھ لیجئے کہیں پہ بھی بہت ہی معامل ہے مزدوروں سے بھی کم ان کے سلیری ہوتی ہے لیکن ان کی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں بلکہ عام لوگ کی بنسبت زیادہ ہی ہوتے ہیں وہ بھی شادی بیائے کرتے ہیں لیکن وہ سود کی طرف نہیں جاتے ہیں اور اگر واقعیتاً مان لیں کہ آپ تمام تر کوشنوں کے باوجود بھی شادی کے لیے پیسے نہیں کٹھا کر پا رہے ہیں کوئی دکت ہے تو اس کے لیے آپ کسی بیت المال کے پاس جائیے کسی سے کرز مانگئے اپنی پروپرٹی بیچئے یا زکاة خیرات مانگئے جو بھی ہو سکتا ہے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن سود کیسے کھا سکتے ہیں اس کے لیے وہ راستہ کیسے چون سکتے ہیں تو پرابلم لوگوں کے پاس لیکن شادی سے بڑا مسئلہ آج کل کیا ہے شادی سے بڑا مسئلہ بیماریوں کے علاج کا مسئلہ ہوتا ہے بہت سارے ہیں ان کے پاس اتنے بڑے خرچے آ جاتے ہیں بیماری کے لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یا تو کسی بیت المال کے پاس جائیں گے کسی ٹرسٹ کے پاس جائیں گے یا لوگوں سے سوال کریں گے تو یہ اپشن ہے لیکن سود حرام کھانے کا اپشن نہیں دیا سکتا ہے یہ تو ایسے ہی نا تو یہ سود کھانا اصل میں چوری جیسا ہی عمل ہے چوری میں جیسے دوسرے کا پیسہ ہوتا ہے اور رات میں اس کو اینٹ لیتا ہے تو اسے سود میں بھی پیسہ کسی اور کا ہوتا ہے وہ اینٹ لیتا ہے اس کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دو لاکھ روپیہ جمع کیا اس سے جو بڑھ کر آپ لے رہے ہیں یا آپ کا پیسہ سوڑی یہ دوسرے کا ہے تو چوری جیسا معاملہ یہاں پر بھی یہ فرق ہے کہ چوری میں سامنے والا راضی نہیں ہوتا ہے اور اس میں کیا ہے سامنے والا اپنا پیسہ دینے کے لیے راضی ہوتا ہے تو بہرحال سود حرام ہے قرآن و حدیث میں اس کے سخت وعید ہے اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کسی طرح کا بہانہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے شادی ویائے تو بالکل بھی نہیں اسلام نے شادی ویائے کا سسٹم اتنا آسان کر کے رکھا ہے اور ہم نے اتنا مشکل بنا کے رکھا ہے اس کے پیشے اتنے رسمیں جوڑ رکھی ہیں تو اُلٹا ایک جرم تو یہ ہے ہمارا کہ ہم نے شادی کو مشکل بنا کے رکھا ہے اور دوسرا جرم یہ کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سود کی طرف جا رہے ہیں یہ ڈبل جرم ہو جائے گا اس لئے اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے یا تو آپ محنت کریں محنت کی کمائی سے یہ خرچہ پورا کریں یا دوسرا اپشن نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈونیشن لیں لوگوں کا تعاون لیں یا بہت ہو سکتا ہے تو آپ کیسے لوگوں سے زکاة لیں لیکن یہ کی سود میں انوال ہو جائے تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جی میرا سوال ہے داڑی کے مطالب داڑی اسلام میں کہاں تک رکھنی چاہیے فلیس آپ بتائیے جرہ اور جو لوگ داڑی نہیں رکھتے کیا ان کے جو عمل کرتے ہیں کیا وہ قبول ہوتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ داڑی اسلام میں کتنا رکھنا چاہیے تو دیکھیں داڑی کے طالب اس سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی بہت واضح حدیث ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امر 5893 اور صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث امر 259 دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واعفو لحا یعنی داڑھی کو ماف کر دو موچوں کو باریک کرو داڑھی کو ماف کر دو تو داڑھی کو ماف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مکمت اسے چھوڑ دینا ہے اس کے ساتھ کسی طرح کی چھڑکھانی نہیں کرنی ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داڑھی کو ماف کر دو ماف کر دو floor 게ras اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی شرکانی آپ نہیں کر سکتے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد داڑھی کار سکتے ہیں یہ بعض اہل علمی کا فتوہ ہے بعض صحابہ اکرام سے بھی یہ منقول ہے تو اگر کسی کو اتمنان ہے اس پر اس پر بھی عمل کرتا ہے تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر ناکیر نہیں کیا سکتی ہے لیکن اس سے بھی کم پر اگر کوئی آتا ہے تو پھر یہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوگا بہت بڑا گناہ ہوگا یہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے اس لئے یہ فرض ہے یہ فرض ہے جو سنت کہا جاتا ہے تو فقہ کے اسطلاعے میں سنت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس معنی میں سنت ہے جسے دوسری ردی سے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الفاظ میں جو لفظ سنت اس سے مراد واجبات ہیں تو جو اہل علیہ وسلم کہتے ہیں داڑھی سنت ہے تو سنت سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ چھوڑتے تو گناہ نہیں ملے گا سنت سے مراد وہ فقہی اسطلاح میں سنت نہیں ہے سنت سے مراد طریقہ نبی بھی ہے تو داڑھی رکھنا فرض ہے واجب ہے ضروری ہے کمپلسری ہے اگر کوئی داڑھی نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور جو آپ نے کہا کہ کتنی رکھنی ہے تو کم سے کم جو مقدار باز اہل علم کے ہاں ہے وہ ہے کہ ایک مشت ہونا چاہیے کم سے کم اور جو دوسری راہ ہے اور وہی ہماری نظر میں درست ہے اور عام طور سے اہل حدیث علمہ اسی کو امناتے ہیں کہ داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اس کے حال پر اور داڑھی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی چھرکھانی نہیں کرنی چاہیے اور جو باز سابق رام کے آثار ملتے ہیں تو ان کا فتوہ نہیں ہے ان کا وہ عمل ہے اس عمل کے پیچھے کیا وجہ تھی اللہ ہی بہتر جانے دیکھیں موتا کیا کروایا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے یعنی نماز میں جب بیٹھا جاتا ہے تو ایک پاؤں کھڑا کیا جاتا ہے اور ایک پاؤں بچھا کے بیٹھا جاتا ہے لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عمل نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ دونوں پاؤں بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے سوال کیا اور کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ سنت تو یہی ہے کہ دائیں پاؤں کھڑا رکھا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اسی پر بیٹھا جائے یہی سنت ہے لیکن مجھے چوٹ لگی ہے اور میں اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں اس لئے میں ایسا بیٹھا ہوں آپ ذرا گور کیجئے کہ اگر ان سے یہ سوال نہ کیا گیا ہوتا اور کسی نے اسے دیکھا ہوتا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ ان کا کوئی فتوہ ہے یعنی یہ بھی کوئی طریقہ ہے نماز میں بیٹھنے کا تو محض کسی صحابی کا کوئی عمل ہے اور اس سے سوال نہیں کیا گیا پوچھا نہیں گیا ہے کہ کیوں آئیسا آپ کر رہے ہیں اور اس نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے تو محض عمل دیکھ کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی شریعت کا حصہ ہے جبکہ صحیح حدیث اس کے برخلاف موجود ہیں تو چونکہ صحیح و صریح حدیث میں یہ موجود ہے کہ داڑھی کو معاف کر دینا ہے داڑھی کو چھوڑ دینا ہے اس لئے اس کے برخلاف جن کا عمل ہے خائب وہ اس حدیث کے راوی ہی کیوں نہ ہوں جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ حضرانہ وہ حدیث کے راوی ہیں کہ داڑھی کو بڑھانا ہے لیکن وہ داڑھی کاٹ بھی رہے ہیں تو اس کا یہ ملکہ نہیں کہ داڑھی کاٹنا یہ دین کا حصہ ہے اور اس کی گنجائی سے ہو سکتا ان کے پاس کوئی وجہ ہو کوئی عذر ہو کوئی مسئلہ ہو انہوں نے کوئی ایکسپلین نہیں کیا کوئی وضاحت نہیں کیا اس لئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے جیسے نماز کا مسئلہ ہے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھا جائے یہ سنت وہ یہی بتاتے ہیں لیکن عمل کیا کرتے ہیں عمل اس کے برخلاف کر رہے ہیں جب پوچھا گئے تو بتا ہے کہ ہمارے پاس عذر ہے تو اس مسئلے میں کوئی سوال ان سے نہیں ہوا ایسا نہیں کہ کسی نے سوال کیا ہو اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ جو داڑھی کاٹ رہا ہوں یہی سنت ہے یہی طریقہ نبیو ہے اگر اس طرح کی انہوں نے کوئی وضاحت کی ہوتی تب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا یہ مطلب ہے یہ ایک مستمراد ہے لیکن ایسی وضاحت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں منقلے اس لئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے اس لئے راجے اور درست بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے البتہ ایک بات یہ ہے کہ کوئی بچی جب غیر فطری ہو جائے ان نیچرل ہو جائے فطرت کی خلاف ہو جائے تو پھر اسے ٹھیک کرنے کی گنجائش نکلتی ہے جیسے دیکھئے جسم کے آزہ ہیں آپ اس میں کاٹ پیٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن کسی کے ہاتھ میں پانچ کے بجائے چھے انگلی آگئی تو آپریشن کر کے اس کو نکال سکتا ہے کیونکہ یہ غیر فطری چیز ہے کسی کے پاس کسی کے سر میں کسی حصے میں بال نہیں آئے تو آپریشن کر کے وہاں پر بال اگا سکتا ہے وہ کسی کے ناک کی ہڈی جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ان نیچرل ہے غیر فطری ہے آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کرا سکتا ہے کسی کا موں ٹیڑھا ہے پیداشی طور پر کس طرح سے آپریشن کر کے ٹھیک کیا سکتا ہے تو کرا سکتا ہے وہ تو یہ ساری چیزیں جو ان نیچرل ہیں جو غیر فطری ہیں ان کو ٹھیک کیا سکتا ہے تو یہ سارا جیسے جسم کے کسی بھی پارٹ میں کبھی دیکھا جاتا ہے کہ فطرت کے خلاف وہ حصہ بڑھ گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو ایسے داڑھی کا بھی معاملہ ہے اگر کسی کی داڑھی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ناف کی نیچے جا رہی ہے پاؤں تک جا رہی ہے تو اب وہ سوچے کی نہیں کہ حدیث میں آ گیا ہے کہ اس کو بڑھانا ہی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے عام طور سے لوگوں کی جو داڑھیاں رہتی ہیں اس حساب سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایسے رکھنا چاہیے اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر داڑھی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے جو فیطرت کے خلاف جا رہی ہے انیچرل ہے عام طور سے لوگوں کی داڑھیاں اتنی نہیں ہوتی تو وہ بندہ کٹ سکتا ہے تاکہ وہ فیطرت کے مطابق اپنی داڑھی کر سکے اور وہ چیز جو داڑھی اس کی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے اس کے لئے تکلیف کا باعث بن نہیں ہے اس سے وہ نیجات پاسکے جس طرح سے بہت زیادہ ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو آدمی اس کو کٹوا دیتا ہے انگلیاں بڑھ جاتی ہیں تو اس کو کٹوا دیتا ہے جسم کی کسی بھی پارٹ میں کوئی اے بائد آتا ہے اس کو ٹھیک کرا سکتا ہے تو اسے داڑھی بھی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر داڑھی کو ہاتھ میں لگانا چاہیے اصل حکم یہی ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آجے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں جی میرا یہ سوال ہے شیخ محترم سے کہ ایک غیر مسلم کے اس احتراج کا کیسے جواب دیا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور جہنت اور جہنم کی سزا اور جزا کا انتظام ہے یعنی جنت اور جہنم کا وجود ہے اس کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں اقل کے بنیاد پر اقل سے کیونکہ قرآن اور حدیث تو وہ مانیں گے نہیں تو اقل کے بنیاد پر کیسے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے بہت ہی مہربانی ہوگی اگر اس بات کا جواب مجھے ارسال کرے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو یہ بتانا ہو کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے اور حساب و کتاب ہوگا تو اسے اقل کی بنیاد پر کیسے بتا سکتے ہیں اور بھائی صاحب نے کہا کیونکہ قرآن حدیث وہ نہیں مانتا ہے اس لئے اقل کی بنیاد پر ہی بتانا ہوگا دیکھیں یہ جو آپ کا خیال ہے یہ بہت ہی بہانک خیال ہے یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم کوئی بھی بات غیر مسلم سے اقل کی بنیاد پر بتائیں گے یہ بالکل غلط بات ہے بھائی اسلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتے ہیں جو اقل میں آئے ہی نہ تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے یہ ذابطہ کس نے بتا دیا کہ اقل کے مطابق سب کو ثابت کرنا ہے خاص ہو سے جو غیبی امور ہیں آپ انہیں اقل کی بنیاد پر کیسے ثابت کر سکتے ہیں کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اقل کی بنیاد پر ثابت کر دیں اس لئے کیا ثابت کرنا ہے طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو سب سے پہلے توحید پر لائے جاتا ہے سب سے پہلے اس کو اللہ کے وجود پر بات کی جاتی ہے اس کے بعد رسالت پر ایمان لاتا ہے تو جب اس چیز کو مان گیا اللہ کو مان گیا رسول کو مان گیا تو اللہ اس کے رسول کے جملہ فرامین جملہ احکامات پر وہ ایمان لانے کا پابند ہوگا اور پھر اللہ اس کے رسول کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات اس کے اقل کے مطابق ہوں اس کے اقل میں آ جائیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اقل محدود ہے انسان کی اقل محدود ہے اقل غلطی بھی کرتی ہے ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے کہ وہ چند سالوں پہلے کوئی سوچ کے رکھا تھا اس کی اقل نے کوئی ڈیسیزن لیا تھا فیصلے لیتا بعد میں وہ خود اس کو ریجٹ کر دیتا ہے بعد میں تجربہ اس کو سکھاتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کو سیکھ ملتی ہے سبق ملتی ہے تو خود ریجٹ کر دیتا ہے اپنی فیصلے کو ریجٹ کر دیتا ہے خود یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے تو عقل کی وجہ سے یہ چیز نہیں بتای جاتی ہے بلکہ عقل کی غلطیوں کے اصلاحی کے لیے تو وہی ہے یعنی عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے عقل بھی گلتی کر سکتی ہے تو عقل غلطی نہ کرے اسی لیے تو وہی کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا انبیاء رسول کو بھیجے ہیں تاکہ انسان کی عقل ٹھوکر نہ کھائے تو عقل پر چھوڑ دیں گے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا تو غیر مسلم سے اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کو اس سے پہلے یہ بات کرنی ہے قرآن مجید کو ثابت کرنا اس کے سامنے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے رسولوں کی ضرورت ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سچے رسول ہیں ان دونوں پر بات کرتے ہوئے آپ عقل استعمال کر سکتے ہیں آپ اس پہ عقلی دلائل بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے آپ بے شمار عقلی دلائل دے سکتے ہیں اس ٹاپک پہ بہت سارے لیکچر ہوں گے علماء کے بہت ساری تقریریں ہوں گے آپ سنیں تو اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کے آپ عقلی دلائل سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اس پہ آپ دلائل دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو زیاد ہیں ایک ایک چیز اس کے لئے آپ کو عقل کی ضرورت نہیں آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز اللہ نے کہی ہے یہ چیز رسول نے کہی ہے اس چیز کو ماننا ہے تو سب سے پہلے آپ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ اس کے رسول پہنے جو کلمہ کا حصہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اس کو آپ ثابت کریں سب سے پہلے اس کی تعلیم دیں کسی کو اور اس چیز کی تعلیم دینے کے بعد دینی معاملات میں سب سے بڑا سورس ہمارا وہی ہے قرآن مجید ہے قرآن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے تو ہمارے لئے ثبوت سب سے بڑا ثبوت سب سے بڑی دلیل قرآن اور حدیث ہے اور یہ دلیل ہمارے لئے نہیں ہے پوری دنیا کے لئے ہے ایک نون مسلم کے لئے بھی ہے قرآن اور حدیث یہ سب کے لئے یہی دلیل ہے اور سامنے والوں کو آپ متمین کریں کہ یہ چیزیں سچی ہیں یہ چیزیں جھوٹی نہیں ہیں یہ آسمان سے نازل کردہ کتاب ہے اس پر آپ بات کریں اگر آپ اس بات پر کسی کو متمین کر لے گئے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے تو آپ کو ایک نہیں ہزاروں سوال کے جواب مل جائیں گے ورنہ اگر آپ کسی کو اس بات پر متمین نہیں کر پائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں تو پھر کیا ہوگا قرآن کی ایک ایک بات کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سب کو لے کے آپ اقل سے ثابت کریں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر بات کو آپ لے جا کے اقل سے ثابت کریں تو اس لئے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ اقل سے ثابت کریں بلکہ قرآن اور حدیث کی اہمیت کو بتائیں کہ یہ چیزیں سچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسے قرآن کا مجزہ کیا ہے کہ قرآن نے شروع ہی سے چیلنج کیا ہے کہ جیسے کوئی آیت بنا کے بتائیں آج تک کوئی نہیں بنا سکا ہے اور قرآن کی اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں تو ان دلائل کے بنیاد پر قرآن پر لائیے حدیث پر لائیے اس کے بعد جزیات پر بات کریں اور ہاں جزیات پر بات کرتے ہوئے اس کا بھی امکان ہے یعنی یہ بھی اگر اقلی طور سے کوئی بات معقول لگتی ہے سمجھ میں آتی ہے تو وہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں لیکن وہ اولین ذریعہ نہیں ہے کسی کو سمجھانے کا وہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر کوئی دن ہوئے مرتد ہو جاتے ہیں کیونکہ اقل کی بنیاد پر آپ ان کو اسلام کی طرف لاتے ہیں کل کوئی چیز ان کے اقل میں بات نہیں آئی اور اسی کو بنیاد بنا کے اسلام کے خلاف تماشا کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ تربیت ہونی چاہیے کہ قرآن اور حدیث جو اصل سورس ہے یہ آسمانی ہے اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اب اس کی ہر بات ماننا ہے چاہے وہ ہمیں معقول لگے چاہے معقول نہ لگے کیونکہ اصل کیا ہے اصل قرآن حدیث سے اس کو ماننا ہے تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ورنہ ایک ایک چیز کو آپ اقل کے قسوٹی پر رکھ کے سمجھائیں گے تو کل کوئی بات اس کے اقل میں نہیں آئے گی تو سیدھا پورے اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دے گا اس لئے یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ شروعات ہی اقل کی بنیاد پر کریں کہ اقل میں آئے گی تو وہ بات ماننی ہے اقل میں نہیں آئے گی تو وہ بات نہیں ماننی ہے تو اس طریقے پہ آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے اس طریقے پہ کسی کو اسلام کی تبلیغ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے پہ اسلام کی تبلیغ کریں گے تو وہ بندہ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا اپنی اقل پر ایمان لائے گا تو جنت اور جہنم پر ایمان کے جو اصل وجہ ہے وہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے تو جنت اور جہنم پر ہم اس لئے ایمان نہیں لاتے ہیں کہ ہماری اقل میں یہ بات آتی ہے اپنی اقل کی بنیاد پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ اللہ نے بتائی ہے اللہ کے رسول نے بتائی ہے محض اس بنیاد پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اللہ اس کے رسول نے جو بات بتائی ہے عقل سے اس کی تائید ہوتی ہے لیکن وہ اصل بنیاد نہیں ہے وہ اصل سورس نہیں ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے لئے اصل سورس عقل نہیں ہے کہ عقل ہی کے وجہ سے ہم مانتے ہیں بلکل نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول نے جو ہم کو خبر دی ہے اس بنیاد پہ ہم جنت اور جہنم کو مانتے ہیں باقی عقل کا بھی یہ تقاضہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے مثال کے طور پر ایک آدمی اس دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو اس کا سلہ بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں نہیں مل پاتا ہے تو عقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس کا سلہ اس کو ملنا چاہیے ایسے ہی کوئی آدمی جو غلط کام کرتا ہے دنیا میں ظلم کرتا ہے لوگوں کو لوٹتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے اور دنیاوی سزا سے بچ جاتا ہے تو عقل کا تقاضہ ہے کہ آخرت میں مرنے کے بعد اس کے لئے کوئی سزا کا انتظام ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کے عقل اس بات کا تقاضہ کرتی ہے لیکن اس کے لئے الگ الگ جوابات لوگوں کے پاس مثال کے طرح کوئی کہا کرتا ہے کہ اچھا کرو گے تو دوبارہ تمہارا جنب ہوگا یہاں پہ اور اچھی جگہ تمہارا جنب ہوگا غلط کرو گے تو اگلے جنب میں تم یہ بن جاؤ گے تو دیکھیں ان کے ہاں بھی ایک تصور ہے کہ اچھائی کا بدلہ اگر اس لائف میں نہیں مل سکا تو دوسری لائف میں کوئی لائف ہے جس میں آپ کو اچھائی کا بدلہ ملے گا برائی کے سزا نہیں مل سکی تو دوسری کوئی لائف ہو سکتی جس میں اس کی سزا ملے تو عقل اس بات کا یقیناً تقاضہ کرتی ہے لیکن اس تقاضے کی شکل کیا ہے اس تقاضہ کی شکل میں ہونا چاہیے یہاں پہ لوگوں کے جوابات الگ الگ ہو جائیں گے کوئی جنہ جہنم کی بات کرے گا کوئی پناہ جنم کی بات کرے گا ایک لگا کیا کیا بات کرے گا کہ اس کائنات کا خالق موجود ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے رسول ہو جائے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ جو ہے اقل کی بنیاد پر ثابت کر سکتے ہیں اس کے اقلی دلائل موجود ہیں لیکن قرآن و حدیث کے اندر جو معلومات ہیں جو باتیں ہیں ان میں سے ہر بات کو اقل کی بنیاد پر آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں بلکہ بہت ساری باتوں کے بارے میں تو خود قرآن نے بھی کہہ دیا نا جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں وہی ہدایت پاسکتے ہیں تو بہت ساری معاملات غیبی ہوتے ہیں قبر قذاب کا مسئلہ ہے جنت کی نعمتیں ہیں جہنم کی باتیں ہیں ایسی بشمار باتیں بہت ساری باتیں ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے جس کا ادراک اقل سے ممکن ہی نہیں ہے وہاں ہمیں صرف ایمان لانا ہے اور اس لئے ایمان لانا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس بات کے ثبوت ہیں ہمارے دل اس بات پر بلکر مطمئن ہے کہ قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے جب اس سورس کو آپ نے مان لیا تو اب وہ جو کچھ وہاں سے کہا جا رہا ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے چاہے وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے میں یہاں پر ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں جیسے آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تو یہ بات آپ کو معقول لگتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے اتنی سی بات پر آپ مطمئن ہیں لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کی کسی بیماری کا کوئی علاج تجویز کرے گا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ علاج آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو بالکل بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ کون سی دوہ دے رہا ہے کون سی علاج بتا رہا ہے لیکن آپ اس کو فالو کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے سے یہ تیع کر چکے ہیں یہ مان چکے ہیں یہ یقین کر چکے ہیں کہ یہ اس بیماری سے بچنے کا طریقہ ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے پاس علم ہے اس نے پڑھا لکھا ہے اس کو معلومات ہے تو پھر اس کی معلومات کو آپ فالو کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا وہ چیز آپ کے اقل میں آنے چاہیے ایسی کوئی ایسی شرط نہیں لگاتا ہے بلکہ بنیادی طور پر اگر کوئی علاج سے بھاگے گا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ کسی ڈاکٹر سے ملو بس اتنا سمجھا جائے گا اور ڈاکٹر جو کچھ کہہ رہا ہے ہر چیز اس کو نہیں سمجھا جائے گی اس کو صرف اتنا سمجھا جائے گا کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ ایسا کرو آپ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر نے جو جو کہا ہے جو جو علاج تجویز کیا ہے اور اس کو پورا ریسرچ اس کے سامنے رکھی جائے دواؤں کا کیا اثر ہوتا ہے دواؤں کو کس نے بنایا ہے کس طرح یہ ساری چیزیں اس کو سمجھائیجے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو ایسے دین کے بارے میں سب سے پہلے قرآن کی سچائی کو ثابت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سامنے کریں اس کو منوائیں اب ان دونوں چیزوں کو مان گیا تو ساری چیزیں آسان ہیں ان دونوں کو نہیں مانا تو اقل کی بنیاد پر اسے نہیں منوا سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے اور اگر ایک دو چیزوں کو معقول جان کے ایمان لے بھی آیا تو بہت جلد مرتد ہو کے اسلام چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور خود بھی گمرائے ہوگا دوسروں کو بھی گمرائے کرے گا اس لئے اقل کی بنیاد پر کسی کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں اصل اللہ پر ایمان کی بات کریں اور رسول پر ایمان کی بات کریں امیدی کے باتیں آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم صرف میرا نام عبدالقادیر ہے میں سعودی رب سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے ایک آدمی کا تین بیٹا دو بیٹی ہے اور سارے لوگ مل کے رہتے ہیں گھر میں اور بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ویراست میں کیا یہ جو انتقال ہوئے ہیں ان کے بچوں کو حق ہے یا نہیں ہے ہے تو بتا دیجئے نہیں ہے تو بتا دیجئے اور اگر حق ہے ان کے چاچا لوگ اگر نہیں دے رہے ہیں کیا ہم اسی صورت میں مقدمہ کر کے کیا اپنی زمین کو لے سکتے ہیں یہ عبدالقادیر بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسی کی تین بیٹا دو بیٹیاں ہیں اور جو بڑا بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا حق ہے کی نہیں ہے اب یہاں پہ اصل سوال آپ نے نہیں کیا کہ کس کی جائداد میں اس کا حق ہے کی نہیں ہے اس کی اپنی جائداد ہے تب تو اس کا حق ہے ہی اگر اس نے خود کچھ کمائیا ہے کچھ بنایا ہے اور کچھ اکٹھا کیا ہے تو ضائع سی بات ہے یہ اس کے بچوں کا حق ہے اس میں وہ لیں گے لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی جائداد میں حصہ پائے گا کی نہیں یعنی اس کے باپ زندہ ہوں اپنے باپ کی زندگی میں وہ فوت ہو چکا تو وہاں پہ وہ حصہ پائے گا کی نہیں تو اس کا جواب ہے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا باپ کی جائداد میں اس کو حصہ نہیں ملے گا ہاں اس کا جو اپنا مال ہے اس میں اس کو حصہ ملے گا دیکھیں یہ جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ باپ کے زندگی میں کوئی بیٹا مر گیا تو اس کو جائداد میں حصہ کیوں نہیں ملتا ہے یہ اشکال کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے تحت سارے بچوں جب کماتے ہیں وہ لا لا کے باپ کو دیتے جاتے ہیں تو بچوں کے پاس اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی اپنا کچھ ہوتا نہیں ہے سب ڈیپنڈ رہتے ہیں باپ پہ کما کے پہ اس کو دے دیا ہے تو اب اگر کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو اس کی فیملی کہاں جائے گی یہ سوال آتا ہے تو یہ چونکہ طریقہ ہی غلط ہے جائنٹ فیملی کا یہ سسٹم ہی غلط ہے کہ آدمی اپنا کمائے ہوا کسی اور کو دے دے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنا کمارا ہے اس کا خود کا اپنا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو سب کی ملکیت اپنی خود کی ملکیت ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی گھر کا بڑا بیٹا ہے وہ کما کھا رہا ہے اچھا خاصا بنایا ہے تو وہ خوت ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس کی زیادہ تو اس کے بچے لے لیں گے مسئلہ تب ہوگا جب کما کے سب اٹھا کے اپنے اببا کو دے دے گا تب یہ مسئلہ ہوگا کہ اس نے سب کچھ بنایا ہے اور آج اس کو نہیں ملنا ہے تو اس لئے اس طریقے کو پہلے ٹھیک کیجئے کہ جو آدمی جو کما رہا ہے اس کا خود کا ہوتا ہے باپ کا کمایا ہے باپ کا ہے بیٹے کا کمایا ہے بیٹے کا ہے تو بیٹے کا کمایا ہوا وہ باپ کو نہیں لینا چاہیے بیٹے کے پاس لینا چاہیے ہاں اگر باپ محتاج ہو گیا اس کو ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت کے تحت بیٹے سے مانگ سکتا ہے لیکن یہ کہ بیٹی کے ساری کمای وہ ہڑپ کر لے اور لے لے اور پھر وہ سارے بچوں میں باتیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ سب کچھ کما کے آدمی باپ کو دے دے تو اگر اس غلط طریقے پر کوئی نہیں چلے گا اپنا کمایا ہے اپنے پاس رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی افاتھ ہوگی تو اس کا کمایا ہوا رہے گا اس کے پاس اور وہ اس کے بچوں کو ملے گا یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر باپ کی حیات میں بیٹا مر گیا اور اس کو حصہ نہیں ملا تو بچے کہاں جائیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ کی حیات میں بیٹا مرا ہے تو باپ کے پاس جائداد اس کی کیا گارنٹی ہے یعنی جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر باپ کی حیات میں بیٹا مر گیا تو اس کی فیملی کہاں جائے گی تو کہاں جانے کا مطلب کیا کہ باپ کی جائداد اٹھا کے اس کو دے دو ارے اس کے پاس جائداد ہوگی تب نہ دیں گے اگر جائداد نہیں ہوگی تو فیملی کہاں جائے گی اگر اس سوال کا ہم یہ جواب دے دیں کہ اگر باپ کی حیات میں بیٹا مر گیا ہے تو اس کی فیملی کہاں جائے گی اس کی فیملی جو ہے وراثت میں حصہ پائے گی یعنی اس کا جو دادا ہے ان کے جائداد میں حصہ پائے گے تو ان کے جائداد میں حصہ بھی کب بنے گا اس کے مرنے کے بعد بنے گا جب تک نہیں مر رہا جب تک کیا کریں گے اور اگر مالو مرنے کے بعد دے ان کا حصہ بندہ تو مرنے کے بعد دادا کے پاس رہے گا تب نہ اس کو ملے گا تو حقیقت میں پروپٹی اس کو دلانا یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے جو سوال اٹھایا جاتا کہ وہ فائملی کہاں جائے گی تو یہ فائملی کہاں جائے گی اس کا یہ جواب نہیں بن پائے گا کہ دادا کی وراثت میں اس کو حصہ دے دوں کیوں نہیں بن پائے گا کئی وجہ سے مثلا ایک وجہ یہ ہے کہ دادا کے پاس مال ہے اس بات کی کیا گرانٹی ہے ہو سکتا ہے دادا کنگال ہو ہو سکتا ہے دادا وہ الٹا مائنس میں ہو تو اگر دادا مائنس میں ہو اس کے حیات میں کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو فائملی کہاں جائے گی اس کے پاس ہی نہیں کیسے دلائیں گے یہ سوال تو وہیں کھویں کھڑا ہے کہ فائملی کہاں جائے گی دوسری بات اگر دادا کے بعد جائداد ہو بھی پروپرٹی ہو بھی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مر گئے اور فرون میں حصہ دلا دو مرنے کے بعد اس کے دادا کے مرنے کے بعد ان کا حصہ بنے گا تو مرنے کے بعد یہ لوگ فائملی رہے گی نہیں رہے گی اس کے کیا گرانٹی ہے ہو سکتا ہے دادا سے پہلے یہی مر جائیں تو اگر دادا کے پاس مال ہے تو وہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے یعنی وہ مال یہاں نہیں آسکتا ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد ہی بڑھ سکتا ہے تو بھی یہ مال جو ہے ان کو نہیں مل سکتا پھر بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جو سوال اٹھاتے ہیں کہ فائملی کہاں جائے گی کیا یہ ضروری ہے کہ فائملی کنگال ہو ارے ہو سکتا ہے یہ فائملی کروپتی ہو اس کے بعد پیسہ ہو پھر یہ سوال یہاں اٹھیں نہیں سکتا ہے تو بہرحال یہ سوال اٹھانا وراثت کے مسئلے میں کہ اگر باپ کے زندگی میں بیٹا مر گیا تو فائملی کہاں جائے گی اس سوال کا یہ جواب نہیں کہ وراثت میں حصہ دلا دو کیونکہ وراثت ہو گی تب نہ ملے گا تو وراثت ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے یا ہو بھی تو پتہ نہیں کہ ملے گی اور پھر یہ بچے فقیر ہیں مالدار ہیں کیا کچھ پتہ نہیں اس لئے یہ سوال اٹھانا کہ اگر باپ کے حیات میں بیٹا مر گیا تو فائملی کہاں جائے گی یہ سوال انتہائی لائیانی ہے بیکار قسم کا سوال ہے یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ ان کا خرچ کون سوال لے گا لیکن اس کو وراثت سے کرنٹ نہیں کیا سکتا کہ ان کا خرچ وراثت سے چلے گا کیونکہ وراثت باتا نہیں ہے نہیں ہے کم ملے گی کچھ مراثت نہیں لیکن اس کا سوال اٹھاتی ہوئی ہے نفقے کی بات کیا سکتی ان کی اخراجت کا ذمہ دار کون نہ گا آپ روپرٹی ہے بیچے گا جو بھی ہے برحال دادا اس کا ذمہ دار ہوگا اور اگر دادا نہیں ہے تو دوسرے جو اس کے وارثین ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کوئی نہیں ہے تو بیتلمال ذمہ دار ہوگا سماج کے لوگ ذمہ دار ہوں گے یہ سوال اور اس کا یہ جواب معقول ہوتا ہے کہ بھئی یہ فائملی اگر پریشان ہے فقیر ہے تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا تو اس کی ایک ترتیب بنایا سکتی کہ دیکھ بھال کون کرے گا لیکن وراثت تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ وراثت ہوگی نہیں ہوگی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وراثت یہ فقر و فاقہ دیکھ کے تھی تقسیم ہوتی ہے یعنی وراثت کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ غریبی دیکھ کے بھاٹا جائے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے یہ سمجھئے ایک نعمت خیر مترقبہ ہے یعنی سمجھئے ایک گفٹ ہے آپ کو ایسے مل گیا ہے اصل چیز یہ فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے جو اصل نظام اسلام نے دیا وہ زکاة ہے وراثت نہیں ہے وراثت خونی رشتے پر بڑھتی ہے چاہے وہ سامنے والا کروڑپتی ہو چاہے فقیر ہو مثال کے طور پر ایک آدمی عمر گیا اس کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا کروڑپتی ایک بیٹا فقیر ہے اور جو مرنے والا صرف ایک لاکھ چھوڑ کے گیا ہے تو پچاس پچاس ہزار دونوں کو ملے گا جو کروڑپتی اس کو بھی پچاس ہزار ملے گا اور جو فقیر ہے اس کو بھی پچاس ہزار ملے گا حالانکہ اگر فقیری دیکھ کے یہ مال بڑھتا تو جو فقیر ہے اس کو پورا دے دیا جاتا دوسرا تو اچھا خاصہ کمارا ہے اس کے بعد بے شمار پیسے ہیں لیکن وراثت کے جو مال بڑھتا ہے فقر و فاقہ کو دیکھ کے نہیں بڑھتا ہے تو یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ وراثت کے مسئلے میں فقیری غریبی پریشانی یہ مسئلہ لایئے ہی مت کیونکہ وراثت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کون فقیر ہے کون غریب ہے کون مر رہا ہے کون کیا کرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل تعلق وراثت کا کس سے خونی رشتوں سے ہے تو خونی رشتیں اگر ہوں گے اور رشتوں کے تقاضے ہوں گے تو وراثت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی چاہے کوئی غریب ہو چاہے فقیر ہو چاہے جو بھی ہو تو یہ اسلام کا قانون ہے کہ خونی رشتوں پر وراثت کا مال بڑھتا ہے آخر میں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ وراثت میں جو معارض ہوتا ہے اور جو وارث ہوتا ہے اس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے کسی نہ کسی معنی میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے کوئی تعلق ہوتا ہے اب اگر باپ کے زندگی میں بیٹا مر گیا تو پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا تو پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا اس کے پیچھے ایک لوجک بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک منطقی توجیہ بھی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر دادا کو کچھ ہوتا ہے یعنی باپ مر گیا اب اس کے بیٹے ہیں اور ان بیٹوں کا دادا ہے اب دادا پر کوئی آفت آتی ہے کوئی آنچ آتی ہے تو اس کو سوالنے والے کون ہوں گے دادا کے اپنے بیٹے ہوں گے جو بیٹے زندہ ہیں نہ کی وہ بیٹا جو قبر میں جا چکا ہے اور یا نہ اس کے بچے تو اگر دادا بھی کوئی آفت آتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری کس کی ہے اس کے اپنے بیٹوں پہ ہے جو زندہ ہے جیسے تین بیٹے تھے ایک مر گیا تو دو بیٹے جو زندہ ہیں ان کی پوری ذمہ داری ہے دادا کو سوالنے کی اور جو تیسرا مر گیا اس کو کوئی قبر سے اٹھا کے نہیں لیا گیا کہ تم بھی چلو اپنے باپ کو سوالنے کیونکہ وہ مر چکا ہے اور نہ اس کے بچے کو کوئی کہے گا تو چونکہ دادا کو جب سوالنے کی بات آتی ہے تو یہ سارے ذمہ داری کس پر ہوتی ہے اس کے ان زندہ بچوں پر ہوتی ہے جو زندہ ہیں اس لئے اگر دادا سے کچھ ملنے کی بات بھی ہے تو بھی انہی کا حق بنتا ہے جب دینے کی بات آئی گی تو اس کے زندہ بچے کھڑے ہوں گے تو جب لینے کی بات آئی گی تو بھی انہی کا حق بنتا ہے اور جب دینے کی بات آتی ہے پوتے وہاں نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو لینے کی بات آئی تو وہاں بھی پوتوں کو نہیں آنا چاہیے یہ باقعدہ عقل کا تقاضہ ہے یعنی منتقی طور پر دیکھیں تو بھی عقل یہی کہتی کہ ایسے ہی ہونا چاہیے یہی انصاف ہے ورنہ یہ تو ظلم ہو جائے گا کہ دادا کو اگر مالجی علاج کی ضرورت پڑی وہ بیمار ہو گیا آئیس او میں بھرتی ہے پچاس ساٹھ لاکھ روپے خرچے آ رہے ہیں تو یہ خرچہ کونٹ آئے اس کے بیٹے اٹھائیں جو دو بیٹے زندہ ہیں اور ایک بیٹا جو مر گیا اس کے بچے ہیں یعنی پوتے نہ آئیں تو سارا اٹھائنشن ہوا پا لیں بیٹے اور جب لینا ہوا تو پوتا بھی کھڑا کے لائن لگا دے یہ تو انتہائی ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ جب دادا کو دینی کی بات آئے سبھالنے کی بات آئے تو پوتے نہیں آئیں گے اور لینی کی بات آئے تو پوتے آئیں گے کیوں آئیں گے بھی پوتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے سارے بیٹے اس کی زندگی میں پوتے ہو گئے صرف پوتے ہی بچے تو ایسی صورت میں دادا کو سبھالنے کی ذمہ داری سارے پوتوں پر آ جاتی ہے اور پھر ایسی صورت میں دادا کی جادت میں سارے پوتوں کا حصہ بھی ہو جاتا ہے یعنی ایک آدمی کی تین بیٹے تھے تینوں مر گئے اس کی حیات میں تو اب اس آدمی کو سبھالنے کی ذمہ داری اس کے بچوں پہ نہیں بچے تو مر گئے پوتوں پر آ جاتی ہے اور اس کنڈیشن میں سارے پوتے دادا میں حصہ بھی پائیں گے کیونکہ یہ سارے پوتے دادا کو سوال نہ ہیں تو جب دادا کو دے رہے ہیں دینے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو کل لینے کی بات آئے گی تو بھی کلیم کرنے کی بات آئے گی تو بھی یہی بچے کھڑے ہوں گے تو دونوں طرف سے معاملہ برابر ہے یعنی دادا کو سوالنے کی بات ہے تو یہ بچے کھڑے ہیں اور لینے کی بات آئے گی تو بھی یہ بچے کھڑے رہیں گے ورنہ یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ دادا کو دینی کی بات آئے تو بچے پیچھے ہٹ جائیں اور لینی کی بات ہو تو آگے کھڑے ہو جائیں یہ چیز انصاف کی بات نہیں ہے تو اگر اس پر آپ گوھر کریں گے تو اسلام کو یہ نظام ہے یہ بہت ہی معقول نظر آئے گا اچھا ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں وسیعت کا ایک نظام ہے یعنی اگر دادا اپنی حیات میں دیکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی بچہ فوت ہو گیا ہے بیٹا فوت ہو گیا تو اپنے پوتوں کے لئے وسیعت بنانا چاہے تو وسیعت بنا سکتا ہے لیکن یہ optional ہے دادا کو سے ریکویشٹ تو کیا سکتی ہے لیکن اسے مجبور نہیں کیا سکتا اور یہ option پوتوں کے بارے میں بھی ہے ماں لیجے کہ کسی پوتے کے دادا بیمار ہو گئے ہیں تو اس کے علاج کی ذمہ داری اصل اس کے بیٹوں کی ہے یعنی جو پوتے اس کے چاچا کی ہے لیکن اگر پوتے بھی آگے بڑھ کے علاج کرانا چاہے تو کوئی روکے گا تھوڑی option ہے ان کے پاس بھی اچھی بات ہے تو ایسے دادا کو بھی اللہ نے روکا نہیں ہے کہ پوتوں کو بھی حصہ دادے وسیعت کر دے تو دونوں طرف سے optional معاملہ ہے یعنی دادا کے اپنے بیٹے موجود ہیں تو پوتے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے دیکھ بھال کے لیکن اگر دیکھ بھال میں پوتے بھی ذمہ داری بٹائیں تو ان کو کوئی روکے گا نہیں کہیں گے اچھی بات ہے ایسے ہی دادا کی حیات میں اس کے بیٹے زندہ ہے ایک بیٹا مر گیا پوتے ہیں تو دادا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوتوں کو بھی وارث بنا دے لیکن اگر وہ وصیت کرتا ہے تو یہ optional ہے یہ اچھی بات ہے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر دادا نے وصیت بھی نہیں کیا ہے تو اگر سارے وارثین چاہتے ہیں یعنی دیکھیں ویراست کمال غربت دے کے تو نہیں بڑھتا ہے لیکن اگر سارے وارثین اپنا اپنا حصہ لینے کے بعد اگر چاہیں کہ کسی غریب کے مدد کرے تو اچھی بات ہے وہ اپنے اپنے حصوں میں سے کچھ نکال کے دے دے یہ جو ہے ہدیہ ہوگا گفت ہوگا یعنی جس کا حصہ تھا اس نے اپنا حصہ ہی لیا ہے باقی جو ہے یتیم پوتوں کی انہوں نے مدد کر دیئے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں مدد کر سکتے ہیں گرچہ دادا نے وصیت نہ کیا ہو لیکن final بات جو سمجھنی کی وہ یہ ہے کہ ویراست کا جو مال ہے وہ کسی کی ضرورت دیکھ کے تقسیم نہیں ہوتا وہ خونی رشتہ دیکھ کے تقسیم ہوتا اور رشتے میں کون قریب ہیں کون دور ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ویراست کا مال بڑھتا ہے باقی نانو نفکے کی جو بات ہے دیکھ بھال کی جو ذمہ داری اس کا وہ کیسی الگ ہے وہ ویراست کا کیس نہیں ہے تو اگر کسی شخص کا باپ مر گیا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے دادا پر ہوگی دادا جب تک زندہ ہے دیکھ بھال کرے گا وہ نہیں تو دوسرے لوگ دیکھ بھال کریں گے یہ اس مسئلے کا حل ہے لیکن ویراست اس مسئلے کا حل نہیں ہے ویراست انہی کو ملے گی جن کو اللہ تعالی نے ملنے کے لئے کہا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ اکثر عمومن ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عرب کو برا نہ کہو عرب کو برا نہ کہو ایسی حدیثیں کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عرب کو برا نہ کہو عربیوں کو اور میں بھی عرب ہوں قرآن بھی عربی نہیں کیا یہ حدیث صحیح ہیں یا نہیں وضاحت فرما دیجئے السلام علیکم بحیزہ کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں ایک لا تصب العرب عرب کو برا بھلا مت کہو دیکھیں ہماری معلومات کے حد تک ایسی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ عرب کو برا بھلا نہ کہو ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ عرب سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں قرآن عربی میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہے لیکن یہ حدیث میں موضوع ہے شیخ خلبانی رحملہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے الزعیفہ میں تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ عرب کو گالی مت دو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ گالی دینے سے منع نہیں کیا گیا تو آپ گالی دینا شروع کر دو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں عرب کو گالی دیتے ہیں تو گالی دینے سے منع والی حدیث نہیں ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو گالی دو کیونکہ عمومی طور پر کسی کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا تو آپ کسی کو کیوں گالی دیں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے شیخ خلبانی نے اسائیہ میں نکل کیا کہ اللہ تصبح شیطان شیطان کو بھی گالی مد دو لیکن شیطان انسانوں کا دشمن ہے تو ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ عرب کو گالی مد دو لیکن یہ حدیث موجود دے کہ شیطان کو گالی مد دو تو شیطان کو جب گالی دے سکتے تو آپ کسی کو بھی گالی نہیں دے سکتے کسی کو برا بھلا آپ نہیں کہہ سکتے تو حدیث تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب کسی کے ذریعے میں نے آنا چاہیے کہ چلو ہم عرب کو گالی دیتے ہیں مرابلہ کہتے ہیں کچھ لوگ کا یہ سوچ ہوتی ہے کچھ لوگ کا یہ مشن ہوتا ہے کہ بلا وجہ عربوں کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم عموماً باتروم یا پھر حمام جو ہوتے ہیں واشروم ٹوائلٹ اس کے اندر موت آنا کیا بری موت کی نشانی ہے یہ کیا وہاں پہ جو مرتا ہے کیا وہ بری موت مانا جائے گا یا نہیں تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنیتیں وضاحت کر دیجئے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی حمام میں ٹوائلٹ میں جاتا ہے وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا اس کو بری موت کہیں گے بلکل نہیں کہیں گے کیونکہ یہ غیب کا مسئلہ ہم نہیں جانتے ایسے ہی کوئی نماز کی حالت میں فوت ہو گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ جنتی ہے تو ایسے ہی کوئی ٹوائلٹ کرتے ہوئے اور یہ ٹوائلٹ کرنا ہے تو کوئی فطری کوئی جرم تو ہی نہیں ایسا نہیں کہ کوئی حدمی جرم کر رہا تھا پاپ کر رہا تھا اس حالت میں وہ فوت ہو گیا ہے جیسے ایک آدمی زنہ کر رہا اس حالت میں فوت ہو جائے تو یہ ایک جو ہے بری چیز ہے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور فوت ہو گیا تو یہ ایک اچھی چیز ہے عبادت کرتی ہوئے گیا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کی موت اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے ہوئے ایک اچھا گمان کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی جنت کی سیٹیفیکٹ نہیں دے سکتے ایسے ہی اگر کوئی بدکاری کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جاتے جاتے گلت کام کرتے ہوئے گیا لیکن پھر بھی ہم جہانم کی سیٹیفیکٹ نہیں دے سکتے لیکن باثروم جانا ایک آدمی کی فطری ضرورت ہے کوئی کمزور ہے بیمار ہے وہاں گیا کسی ویسے موت آگئی تو اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بدگمانی کرنا یہ غلط بات ہے یہ خیر شر کا معاملہ ہی نہیں فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وہ گیا پیشاب پیکھانا کرنا ایک انسان کی فطری ضرورت ہے اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے گیا اسی حالت میں اس کی موت آگئی تو اس کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی بدگمانی نہیں ہونے شایئے حتیٰ کہ کوئی برائی کرتے ہوئی بھی گیا تو بھی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے اور اسی طرح سے اس کا الٹا کہ کوئی اپنے بستر پر فوت ہو رہا ہے یا مزید میں فوت ہو رہا ہے تو اس کو جنت کی سرٹیفیکٹ بھی نہیں دینا چاہیے اللہ ہی دلوں کا حال جانتا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کتنا نیک ہے کون کتنا برا ہے اس لئے یہ ساری خصوص دیکھ کے کسی کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے امیدی آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام ہے عبدالخالد میں بدلہ پور سے باق کر رہا ہوں ہماری یہاں کی ایک مجید ہے مدینہ مجید الحمدلہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن کچھ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں پانچ وقت کی چار وقت کی تین وقت کی آتے ہیں نماز کو مگر وہ لوگ ہیں نا موبائل کی نیٹ بننے کرتے ہیں میسیج کی رنگ ٹوئنگ لوگ سلو رکھتے ہیں ایسی سلو رکھتے ہیں اللہ کی نماز چال ہو ہوتی تو پورا سائلنس ہو جاتا ہی تو ان کی ایک آواز میں پورے مجید میں آواز گھومتی ہے ادھر سے بجے گا ادھر سے بجے گا ادھر سے بجے گا کسی کا آپ کے خاطر میں پیشے جمع ہو گئے بچتے بچتے کونسا ایسا وقت نماز میں گیا نہیں زہر ہو اثر ہو مگریب ہو عشاء ہو کیا اسے مجید بجید نہیں ہے ہر وقت ہر وقت ہر وقت پریشان ہو گیا میں اور ہمارے امام صاحب بھی کچھ بولتے ہی نہیں ہے منا بھی نہیں کرتے بھائی تم کیوں لگاتے ہو کیا وجہ ہے تم کو اس کے مطلب کیا ہے ببا آپ کے وجہ سے میری بھی نماز ہوتی ہے دوسرے کی بھی کان میں آواز جاتی ہے کچھ نہیں بولتے تو میں ایسا سوچتا ہوں کی ببا میرا تو دیل ہی ہڑ گیا ہو ادھر نماز پرنے کا کیا اب دیکھوں گا کئی دوسری اور جگہ مجید ہوئے کہ وہاں پڑھ دوں گا نہ تو میں گھر پہ پڑھ دوں گا اللہ کو میں بولا اللہ می کو برداشت نہیں ہے کوئی بولتا نہیں کوئی نہیں کیا ہے یہ چلو گلتی سے آدمی چالے ہوا تو بات اللہ یہ روچ کا روچ کا روچ کا یہ یہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں تو لوگ موبائل بند نہیں کرتے ہیں سائلنٹ موڈ پر نہیں رکھتے ہیں اور بار بار رنگ کی آواز آتی ہے تو ان کا کہنا اصل ان کا کہنا ہے کہ میں مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا میں گھر پہ پڑھوں گا بھائی صاحب یہ فیصلہ بھی آپ کا غلط ہے آپ اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھئے اور یہ جو موبائل لوگ چالو کر لیتے ہیں اس کو کون سا ہی بولتا ہے میرے خاصے کوئی مسلک کسی بھی مسجد میں اس کی گنجائش نہیں ہے ہر مسجد میں بہت سارے لوگ لکھے رہتے ہیں کہ موبائل بند کر لیں یا دہانی کراتے ہیں بتاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ بھول جاتے ہیں یا کچھ لوگ سستی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ مسجد چھوڑ دیں آپ ایسے لوگوں سے بات کریں سمجھائیں دو تین بار بولیں گے تو خود ہی وہ دھیان رکھے گا امام صاحب سے بھی مل کے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ سمجھائیں ان کو تو یہ سب طریقہ اپنائیں گے لیکن یہ کہ مسجد کا بائیکارٹ کر دینا اس کے وقت سے مسجد میں نمازی نہیں پڑھنا یہ طریقہ درست نہیں ہے امید ایک یہ چیز آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پہ ایک پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہر ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح سوال پوچھتے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ